کچھ نسا تیرنگے کی آنگا ہے کچھ نسا ماتربوں کی شان کا ہے اور ہم لہرائیں گے یہ تیرنگا پیار سے کیونکہ یہ نشا ہمارے ہندوستان کا ہے جی ہاں تو پندہ اگست بھارت کا سوطنتہ دیوست کہا جانے والا جس دن ہم لوگ اس کو اپنی آجادی کے روپ میں مناتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ آجادی ملنا ایک سبد ہے سریب آجادی لیکن اس کے پیچھے کتنی کہانیاں ہیں کتنا سنگرز ہے یہ ساتھ اگر آپ جانیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ آجاد بہت ہی مشکل سے ملی اور بہت ہی قیمتی ہے تو اگر آپ بھارت کی بات کریں بھارت کو دیکھیں یہاں پر تو بھارت کو یہ دیس ہم کہتے ہیں کہ بھارت ایک دیس لیکن بھارت میں بہت بہت پائی جاتی ہے اگر آپ کشمیر سے کنیہ کماری جائیں یا آپ گجرات سے آپ سیدھی اوناچہ پردیس جائیں تو پورپ سے پسیم جانے پر اور اتر سے دچھن جانے پر آپ کو ملتا ہے کہ ہر جگہ پر ہر پانسو کلومیٹر پر بہت جانتا بول دیا ہر سو کلوم پر بھاسائیں چینج ہو جاتی ہیں بولیاں چینج ہو جاتی ہیں کھانا چینج ہو جاتا ہے رہنسین چینج ہو جاتا ہے اور لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تک وہاں پر چینج ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں جوڑے رکھتی ہے وہ ہے ہمارا ہندوستان اور ہم گرب سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھارتی ہے ہے تو پھر آجادی کی کہانی سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو دیسے ایک چولی میں دیکھا جائے تو ہمارا جو بھارتی اتحاس ہیں یہ سب سے پرانی سنسکرٹی یا جاتی ہے سب سے پہلانی سنسکرٹی ماہ نی آتی ہے جہاں پر انیک انیک بhasائیں ہیں انیک انیک دھرم کے بھارت کے پاہلے سینج ہے ہیں پہلے سے نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اس درم کے ہیں اس درم کے ہیں لیکن ہم ایک united ہے تو سب سے پراشین سنسکرتی ہماری مانی جاتی ہے سب سے پراشین اتحاس مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم بیبتہ سے گھرے ہوئے مانے جاتے ہیں لیکن اگر ہم دیس کی بات کریں تو ہمیں آجادی کی بات کرتے ہیں آجادی کہانی کہاں شروع ہوتی ہے کیا آجادی آخر ہے کیا ہماری ہاتھ جو خبرتہ شروع ہوتی پہلے موری سامراج ہوا کرتا تھا موری سامراج نے ساسن کیا اس کے بعد گپتہ سامراج ہوا کرتا تھا پھر راجپود بانس آیا راجپود بانس پر ان کے بعد ساتھ سو بارہ ایڈی میں سیون ٹویلو ایڈی میں ہمارے اوپر بدیسی تاکتوں کے آکھمر شروع ہوئے حالانکہ الگجنڈے کے ڈائیم سے یہ آکھمر ہو رہے تھے لیکن جو ایک چلی آکھمر شروع ہے ساتھ سو کی تب سے لے کے بارہ سو چھے سے لے کے پاندہ سو چھبیس تک یہ دلی سلطنت ساسن کرتی ہے اور پھر اینٹری ہوتی ہے بابر کی پاندہ سو چھبیس میں پانیپت کا پہلا اور آتے ہیں یہاں پر مغل جو 1857 تک رہتے ہیں لیکن ان مغلوں کے بیچ میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دیس گولام بن گیا جو دیس آجاد ہوا کرتا تھا جس دیس کو سونے کی چیڑیا کہا جاتا تھا وہ دیس آخر کا گولام کیسے بنا تو سولہ سو میں یہاں پہ آگبن ہوتا ہے پردگالیوں کا 1498 میں ہوتا ہے اس کے بعد انگریز آتے ہیں اور الگ الگ کمپنیاں پہ بیپار کرنے آتی ہیں وہ کمپنیاں خاص کر بیٹیسرز کی بات کریں یہاں پہ بیپار کرتی ہیں بیپار کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اپنا عدیپتھ جمعاتی ہیں اور عدیپتھ جمعاتی ہیں یہاں پہ رول کرنا شروع کرتی ہیں یہاں کی لوگوں سے یدہ کرتی ہیں پہ ان سے جیتتی ہیں اور ایک دیکھے دیکھ دیکھتے پورے بھارت کو اپنے کبجے میں لے لیتی ہیں سکنجیں میں لے لیتی ہیں اور جہاں سے شروع ہوتی ہے گولامے کی کہانی جہاں پہ جو لوگ ستنت ہوا کرتے تھے جہاں پہ انگریزوں کی منمانی چل رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے پورا دیس ہمارا پیچھے چلتا چلا جارہا تھا جو سونے کی چڑیا تھی وو سونے کی چڑیا نہیں رہے پھر بات آتی آجادی کی بھارتیوں نے ہاں پر سب سے پہلی قرانتی جو شروع ہی 1857 کی قرانتی جہاں پر بھارتیوں نے آواز اٹھائی آنگرین جو سے انہوں نے ید کیا لیکن وہ قرانتی سکسپل نہیں ہو پائی اس کے بعد 1880 میں کانگریس کی اسطاپنا ہوتی ہے اور کانگریس کی اسطاپنا کے ساتھ میں آجادی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے لیکن صرف کانگریس کی اسطاپنا ہی نہیں یہاں پر بہت چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کی کانگریس کی اسطاپنا مہاتمہ گاندی کی اتنے سارے مومنٹ سباس چند بوس جوالال نہیرو اور سروجنی نائیڈو اینی ویسینڈ اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے دیکھنے کو ملتے ہیں سردار بلہ بھائی پٹیل یہ ایسے جو مہاپروس رہے ہیں جنہوں نے آجادی کی لڑائی بہت ہی شان سے لڑی اور اپنی انہوں نے پوری جنگی آجادی دلانے میں لگا دی 1929 کا لاہور سیسن جہاں پر پونڈ سراج کی مانگ کی جاتی ہے کہ ہم پونڈ سراج لے کے رہیں گے اور اس کے بعد دیرے 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 انہیں سو بیالیس آتا ہے 1942 میں گاندی جی کا آندولن بھارت چھوڑوں آندولن اور اس کے بعد ہمارے دیش کو آجاد کرنے کی بات شروع ہو جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں سمیدان سوا کا نرمار کرتے ہیں اور سمیدان بناتے ہیں یہ کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ سمیدان سوا کے نرمار سے شروع ہوتی ہے س سمیدان سوا بنتی ہے سمjor بننے کے بعد یہاں پر ہمار shut ہوتا ہے اس سمیدان پر بہت سارے پرانت ہوا ہوتی تھیں ریاستیں будь پانسو پینسٹ ریاستوں کے آس پاس ہوا کرتے تھیں سب کے اپنے اپنے culture وہا کرتے تھی الگ الگ بھاسائیں ہوتیں تھیں انھ سب کو اکھتا کرنا ایک سمیدان بنانا بہت بڑی بات اس ممی شروعہ پر ہوتی اس کے ساتھ میں آپر دیکھا جائے تو ایک اکھنڈ بھارت کا نرمار جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا اگر آپ بھارت کی بات کریں کہ پردیس میں فی screw ہے پھر بھی اکھنڈ بھارت کا نرمار ہوا اور اس میں لوگوں نے مہتو بہنگ آنے بھائی اور یہ کانی شروع ہوتی ہے سمدان بننے گی 26 november 1949 کو سمدان بن کے تیار ہوتا ہے 26 november 1949 کو سمدان بن کے تیار ہوتا ہے اور سمدان بن کے جب تیار ہوا تو اس پر آخری جو میٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چوبیس جنبری 1950 کو جہاں پہ سب لوگ سہمتی سے ہختصار کرتے ہیں اور چوبیس جنبری 1950 کو سمدھان ہمارے یہاں لاغو کر دیا جاتا ہے اور کہانی شروع ہو جاتی ہے آجاد بھارت کی لیکن ابھی ہمارے یہاں چناؤں نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد ہوتے ہیں ہمارے پہلے چناؤں بھارت کی اگر بات کریں تو بھارت میں اگر پہلے چناؤں کی بات کریں پہلی اگر کہانی بات کریں تو اس چناؤں میں سیٹوں کیلئے بوٹنگ ہوئی تھی 17.32 کروڑ بوٹر ہیں ہاں پر تھے اور اس کے ساتھ کانگریس نے 364 سیٹوں کے ساتھ یہاں پر جیت حاصل کری تھی 304 سیٹیں کانگریس ہی نہیں اس کے ساتھ میں لوگتنت تھا تو اور بھی سیٹیں اور بھی لوگ تھے بھاگپا نے چولہ سیٹیں سوشیس پارٹی نے بارہ سیٹیں اور بھارتی جن سنگھ نے ہاں پر تین سیٹیں یہاں پر جیتی اب آجادی کی بات شروع ہوتی لیکن اگر بات دیکھی جائے تو یہاں پر صرف یہی نہیں بھارت نے سکچا کی شیطر میں بہت جاندہ یگدان دیا آج ہم بہت ہی ایک ایسی گنٹی مانے جاتے ہیں جب سکچا کا جو لوہا ہے پورا ورڈ مانتا ہے چاہے وہ میڈیسن کی شیطر میں ہو چاہے وہ سپیٹس کی شیطر میں ہو چاہے وہ ڈیفینس کی شیطر میں ہو ڈیفینس ہم چوتھے نمبر پہ آتے ہیں کھاتینوں کی بات کریں جہاں پر ہم کچھ جگہ پر پہلے نمبر پہ آتے ہیں کچھ جگہ پر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اور ایک بھارت جب آجاد ہوا تھا جب کھانے کے ہمارے پاس نہیں تھا ہمارے پاس اور اس وقت ڈال بہادور ساشتری جی تھے لوگوں سے بولا تھا ایک بار اپواس رکھنے کے لیے بولا تھا ایک ٹائم پر اپواس رکھیں گے اتنی قلد وہاں پر ہوا کرتی تھی تب جا کے ہمیں کیا ہوا چیزیں دے دے چینج ہوئیں اور ایسا ہی نہیں اٹھارہ سو تریپن میں لوڈالو جی کے سمیت پر ٹرین کی ستاپنا ہوئی تھی ریل بے ٹرین چلائی گی تھی بومبہی سے تھانے لیکن یہاں پر ہمارے بھارت میں جو بھارتی جو ٹرین چلی ہے تو بھارتی جو ٹرین چلائی گی ہی آپ کو یاد ہوگا اس کو بلد انیس سو اکیابن بابن پچاس کے بعد بھارتی جو ٹرین چلائی گی انڈیا میں انٹھا سو تریپن میں پہلے ہی یہ چل چکے ٹرین فٹی تریپن میں تو بھارتی ریل ابھی دیکھا جائے تو یہ بہت یوگدان دیتی ہے چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ آگا بیابار کے لیے ہو ہر جگہ سے یوچ کیا جاتا ہے ریلوے کا اور اس کے ساتھ ساتھ میں انڈیا نے اپنا نیوکلیر پرچھنڈ بھی کیا آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کا جو نیوکلیر پرچھنڈ تھا 1956 میں 1956 میں نیوکلیر جو ریاکٹر ہونا وہ آپ کا کہا جاتا ہے کہ آپ سرا 1956 میں 1956 اور 1956 میں کچھ کہانیاں اور ہوتی ہیں جہاں پر اسٹیٹ کا ری ارگنائزیشن ہوتا ہے ان کو ری ارگنائز کیا جاتا ہے بھاسا کے آدھار پر اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو دیکھتے ہم آپ پر کہ ہمارا جو خادی سرچادنیاں میں 2013 میں لاغو ہوا ابھی یہ کہانی بہت بات گیا لیکن اس سے پہلے دیکھا جائے کہ جب ہمارا پہلی پنچ برسی یوجنا بنی 1959-1956 تو پہلی پنچ برسی یوجنا میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہمارے پاس کیا تھا کھیتی تھی only کرسی تھی تو ہم نے کرسی پر جور دیا 1956 سے 61 ہم نے کس پر جور دیا ہم نے عدوگی کرن پر جور دیا کہ کرسی کے ساتھ جسے لوگوں کو روزگار ملے لیکن ایک بھاری کرسیس دیکھنے کو ملی 1962 میں 1962 میں بھارت کا عدو ہوتا ہے چینہ کے ساتھ میں ہم نے ایساس کیا کہ ہمارے پاس سینہ کی بھی کمی ہے ہمارے پاس آدمی خاتیارو کی بھی کمی ہے اور ہمارے پاس خادیان کی بھی کمی ہے اور جو ٹارگٹ ہم نے رکھا تھا ترتی پنچ برسی یوجنا میں وہ پورا نہیں ہو پایا اور یہی ترتی پنچ برسی یوجنا چلا حرید کرانتی چلی اور حرید کرانتی نے ہمیں کیا کیا جندا کیا پھر سے دیکھا جائے تو حرید کرانتی کی بات کریں تو حرید کرانتی گریری ریبولیوشن نے ہمیں گیہوں کی پیداوار جو ہوتی تو اس کو 300% تک بڑھایا ایم ایس و آمین اتھن جو گریری ریبولیوشن کے جنگ کہہ جاتے ہیں انہوں نے ہمارے بھارت کی خادیان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا یہوں کی پیداوار جو ہے وہ 200 سے 300% تک بڑھی اور جو پنجاب اترپتے ساج آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ پرڈکشن کیا اور آج ہم صرف اپنے خادیان کی پورتی نہیں کرتے ہیں جبکہ بہت سارے دیسوں کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہم نے اپنی جو دیپنڈنٹی دوسرے دیسوں پر تھی وہ بھی ہم نے کیا کر دی ختم کر دی تو یہ کھیتی کی بات کریں چاہے ہمیں یہاں پر ہم دیفنس کی بات کریں جو 1962 کا جو چائنا کا یو تتہ جہاں پر ہمیں ہتھیاروں کی کمی ہوئی پھر 5,50,000 سینک سے 8,50,000 سینک کیے اس میں کیونکہ ہم پاس سینک ہمیں کمی تھی آدمی ہتھی ہتھیاروں کی کمی تھی آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے ہتھیار بہار دوسرے دوسروں سے کھریدتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہم سچم ہو پائے ہیں اور آج ہم ڈیفنس میں دیکھا جائے تو چوتھے نمبر پر یہاں پر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا دیکھیں تو یہاں پر انڈیا نے اپنا خود کا جی پی سسٹم بھی لانچ کیا جی پی سسٹم کے ساتھ ساتھ میں انڈیا نے اپنا یہاں پر دیکھا جائے تو پولیومک دھوست کیا گیا 2014 میں اور اسی بہت ساری بیماریاں ہیں جنسے انڈیا لڑ رہا ہے اور یہی نہیں کوبیڈ کے سامنے پر جو ابھی کوبیڈ آیا تھا بہاں پر بھی انڈیا نے جو بیکسین کا بطرد ہے پورے ورلڈ کو یہاں پر بیکسین کی بطرد کی یہاں پر اور اس میں بھی انڈیا نے اپنا لوہا بنوایا تو آج ایک انڈیا ایک بھارت ایک سخت کے روپ میں جانا جاتا ہے اس لیے نہیں کیونکہ 1947 میں اس میں آجادی ملی تھی لیکن اس لیے جو 1947 سے لے کر آوے تک جو اس کے بیکاس کے کہانی ہے اس میں لوگ یہاں پر اپنا ایک نیا ادھہائے جوڑ رہے ہیں بینکو گراشٹی کرنڈ کی بات کریں تو ہم نے پہلے 1989 بینکو گراشٹی کرنڈ کیا چودہ بینکوں کا 1980 مراشٹی کروڑ کر کیا 1900 کیا میں جو ہماری عدویوستہ ایک دم سے فیل ہو گئے تھی تو ہم نے FDI اور FII کا بھی سواگت کیا foreign act investment کا بھی سواگت کیا جاکہ دوسرے لوگ آکے ہاں پہ investment بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے بعد کہانی تھوڑی سی change ہوتی ہم یہاں پر liberalization privatization اور globalization کی بھی بات یہاں پہ کرتے ہیں بسو سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں بسو کے ساتھ کندر سے کندر ملانے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اگر آگے بڑھیں ہم لوگ تو ہم نے چندرین mission بھی launch کیا جس بھائرت کو لوگ یہاں پر بین بجانے والوں کا دیس کہتے تھے کہ یہاں کی لوگ تو بین بجاتے ہیں اسی بھائرت کے لوگوں نے چندرمہ پر قدم رکھا پہلی بار رکھا دوسری بار رکھا ٹھیک ہے دوسری بار میں تھوڑا سا دکھتیں آئیں لیکن تیسری بار ابھی پھر رکھا اور اس کے ساتھ بسو سے چندرمہ نہیں انڈیا نے اپنا mass mission بھی یہاں پر launch کیا اگر انیس سو بانسٹھ کے ہم یدو کی بات کریں تو اس کے بعد defense میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہیں بہت زیادہ growth ہوئی ہے defense میں تو آج انڈیا amal چوتھا دیس بن گیا اسپورٹس کی بات کریں تو اسپورٹس میں بھارت کی بات کریں تو بھارت یہاں پر Olympic میں انہوں نے پہلے سی ہاکی میں تھا Olympic میں Olympic بہت سارے پدک جیتے تھے آجادی سے پہلے لیکن آجادی کے بعد بھی بھارت میں Olympic میں بہت سارے پدک جیتے اور اسپورٹس میں دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اسپورٹس میں انہوں نے اپنا اپنا جو ترنگا ہے لہر آیا اگر ہم کرکیٹ بات کریں تو کرکیٹ میں بھی بلڈ 1983 میں جو ہوا تھا سب سے پہلا بلڈ کا بھارت نے جیتا اور اس کے بعد 2011 میں بھی بلڈ کا بہت انڈیا نے جیتا تو کھیل میں چاہے وہ کرکیٹ ہو چاہے وہ فوٹوال ہو چاہے وہ خوٹوال میں بھی بہت ابھی انڈیا آگے جا رہا ہے چاہے وہ ہوکی ہو ان سب جگہ پہ انڈیا نے اپنا پرچھم جو ہے لہر آیا اس کے ساتھ اگر بات کریں مہلاؤں کی کہانی کی بات کریں تو بومین ایمپاورمنٹ کے سیکٹر میں اگر ہم اجادی سامنہ سوا کی بات کریں تو 389 جو میمبر تھے اس میں صرف پندرہ مہلائیں تھیں ہم اس سامنے بات نہیں کر رہے تھے آج ریٹ میں دیکھئے تو 33% بھاگی داری ہم دیتے ہیں مہلاؤں کو چاہے وہ پنچائت ہو چاہے وہ سکچھا ہو 33% بھاگی دیتے ہیں اور یہ نہیں اس سمیے پر بھارت کی مہلائیں تھی انہوں نے بہت چاہے وہ ہنس میتہ ہو چاہے اس کے ساتھ میں ہمارا سرون نینائیڈو ہو کملہ نیرو ہو سو چتہ کرپلانی ہو اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے دیتے ہیں بہت ساری ایسی مہلائیں ہیں جن کا یوگدان ہمارے دیس کی آجادی میں رہا ہے تو ایسے کر کہ آجادی ملی ہے ہم بہت لمبی کہانی ہے بہت لمبا سنگر س لیکن جو آجادی ملی ہے کیا ہم ایسے جانے دیں گے کیا ہمیں آجادی سونے کے لئے دی گئی ہے کیا ہمارا کرتب بنی بنتا ہے کہ ہم اپنے بھارت کو اور آگے لے جائیں چاہے وہ سکھتا کے چھتر میں ہو چاہے سکتے ہیں بیوین بیوین سیکٹر میں جا سکتے ہیں آپ یہاں پر جاب میں جا سکتے ہیں آپ سپنی میں جا سکتے سکتے سچا کے مادیم سے اور اسی پہل میں جو تیسٹ بک بھی ہے ایک ساتھ نیوارہ ہے ایک آجادی کی سیل جہاں پر آپ اپنے سپنوں کو پورا سکتے سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیفنس بنجانا چاہتے ہیں دیس کی سیوہ ڈیکٹ لی کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اگنی بیر آرمی ہو اگنی بیر سپ ہیڈ سپ سپ ہیڈ سپ ہیڈ سپ موکہ ہے جی جان سے لگ جائی اور جو سکتے ہاں دیس کی سکتی دیس کو آگے بڑھانے میں ہمارا بیوگدان ہے جائی بھارت سب لوگوں کو پندہ آگست کی ہارد بادھائیں بیوگدان